نمشکر دوستو دوستو پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے لگا تار یہاں پہ ایک بارش کا موسم بنا ہوا ہے تو جب بارش ہوتی ہے ایسا موسم ہو تو من کرتا ہے کہ کچھ نمکین کرارا اور گرم ہو جائے تو اپنی اسی اچھا کی پورتی کرتے ہوئے آج ہم بنائیں گے پکوڑے وہ بھی بنائیں گے چھے ترہ کے اور ساتھ ہی اس میں وہ ساری ٹپس دیں گے جس سے کہ آپ کو گھر میں بزار جیسا سواد آئے تو بنائیں بھی ضرور اور پلیز ہمیں سبسکرائب بھی کی دیئے آج کل ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ پکوڑے ٹرائی کرتے ہیں ریڈی میٹ کیچپ کے ساتھ لیکن وہ بات نہیں بنتی جو بنتی ہے ہری چٹنی سے تو ہم بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہری چٹنی جس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کپ دھنیا اور ایک کپ پودینہ اور ابھی اس میں جائے گا ایک ٹی سپون کے لبک نمک ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ تھوڑا سا ادرک لبک دو کلیاں لسن کی ایک ہری میرچ اور دو چمت دہی اور ابھی ان سبھی فلیورز کو بائنڈ کرنے کے لیے اُبھارنے کے لیے ہم ملائیں گے ہارف ٹی سپون کے لبک چینی اور ابھی ہمیں اس کا ایک سمودھ پیسٹ بنانا ہے تو بیٹر تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پیسٹ ایک مسالہ تیار کرنا ہے جس کے لیے ہم نے لیا ہے آٹھ سے دس کلیاں لسن کی تین ہری میرچ لبک پندرہ کالی میرچ پسی ہوئی ڈیڑھ انچ کے قریب ادرک ایک ٹی سپون جیرہ اور ایک ٹی سپون دھنیا تو بیٹر بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے تین سو گرام بیسن ابھی اس میں ملائیں گے پچاس گرام چاول کا آٹا اسی میں ملائیں نمک اپنے سوادنسار دھیان رکھیں کہ نمک ہم نورمل بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں اس میں کالا نمک بھی ملائیں گے تو اپنی ریشو اس حساب سے سیٹ کر لیں اور ایک اچھا کلر دینے کے لیے ملائیں گے ایک ٹی سپون کے لبک ہلدی ساتھ ہی جائے گی ایک ٹی سپون کے لبک لال مرچ اور ابھی ہم اس میں ملائیں ایک ٹیبل سپون کے قریب اجوائن جس کو ہم ایسے ہاتھ سے مسل کے ڈال دیں گے اور جائے گا تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹا ہوا اور اس کے ساتھ ہی جائے گا وہ پیسٹ جو ہم نے شروع میں بنایا ہے تو بیٹر بنانے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ملایا تھا چاول کا آٹا جو کی ایک کرکرہ پن دے گا اور ابھی ایک سٹپ اور لے جانے کے لیے ہم اس میں ملائیں گے گرم کیا ایک کڑشی کے لبک تیل اور پہلے ہم اسی کو مکس کریں گے یہ ایک بہت زیادہ کرسپینس لے کے آئے گا اور ابھی ہم پہلے تیل کو اچھے سے سارے میٹیریل میں مکس کر دیں گے اور ابھی ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا بیٹر تیار کرنا ہے تو زیرو ویسٹیز کی نیتی اپناتے ہوئے ہم نے پانی اسی جار میں لے لیا جس میں ہم نے پہلے پیسٹ بنایا تھا تو بیٹر تیار ہے شروع میں ہم نے تھوڑا تھک رکھا ہے کیونکہ شروع میں ہمیں جیسے گو بی کے پکوڑے نکالنے ہیں تو اس کے لیے ایک تھک کوٹنگ چاہیے اور بعد میں ہم چاہیں تو اس کو تھوڑا پتلا بھی کر سکتے ہیں باقی جب آلو پیاج ڈالیں گے تو یہ اپنے آپ تھوڑا پتلا ہوتا تلا جائے گا سب سے پہلے نکالیں گے ہم گو بی کے پکوڑے تو آپ کو اس کو اچھے سے کوٹ کر لینا آپ کو کرنا یہ ہے ڈپ کر لیں ایکسٹر بیٹر کو تھوڑا ریموو کر لیں اور پھر اس کو ایسے اوپر اٹھائیں اور پھر ڈپ کر لیں تو کیونکہ انہیں کرسپ کرنے کے لیے ہمیں دو بار فرائی کرنا پڑتا ہے تو ایسا کلر آنے پہ ہم انہیں نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکل کوٹنگ چاروں طرف سے ہو گئی ہے اور اب جب ہمیں انہیں پات میں دوبارہ دبا کے دوبارہ سے فرائی کریں گے تو بلکل اچھے کرسپ پکوڑے بن کے تیار ہو جائیں گے اور ابھی ہمیں نکال لیں بینگن کے پکوڑے تو بینگن کو کٹ کے پہلے پانی میں ڈالنے تاکہ وہ کالا نہ ہو اتنی تھکنس ضرور رکھیں کیونکہ بینگن بہت جلدی پک جاتا ہے اس کو بھی ویسے ہی کوٹ کرنا ہے تو بینگن کے پکوڑے بھی بن کے تیار ہیں ان کا بھی اچھے سے تیل نکال دیں گے اور شپ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی بلکل برابر سے بیسن کی کوٹنگ آئی ہے اور ابھی باری ہے آلو کی تو آلو کو بینگن سے تھوڑا کم پتلا رکھیں کیونکہ یہ پکنے میں ٹائم لیتا ہے تو اس کو تھوڑا پتلا رکھیں اور دیار رکھیں کہ آلو جو ہے وہ بینگن سے زیادہ پکنے کو ٹائم لیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آلو کو دوبارہ سے فرائی نہیں کر سکتے دوبارہ کریں گے تو یہ بہت زیادہ تیل پیے گا تو اس لیے پہلی بار میں ہی اس کو اچھے سے فرائی کر لیں تو ہمارے آلو کے پکوڑے بھی بن کے تیار ہیں تو ان کو بھی ابھی نکال لیں گے اور ابھی ہمیں نکال لیں پیاج کے پکوڑے وہ دو طریقے سے نکال سکتے ہیں پیاج لمبا بھی کار سکتے ہیں اور ایک یہ طریقہ ہے ہم ان کے رنگز بنا لیں گے تو آج کل بچے جیسے ریسٹورنٹ کا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس طریقے سے اگر فرائی کریں گے اور انہیں سرپ کریں گے تو ان کو اچھا لگے گا تو لیجئے ہمارے آنین رنگز بھی بن کے تیار ہیں اور ابھی ہم نکال لیں جا رہے ہیں پالک کے پکوڑے تو ایسے بیٹر میں ایک سائٹ پہ پالک کو تھوڑا مکس کر لیں اور ایسے اس کی تھوڑی تھوڑی کوئنٹٹی لے کے تیل میں ڈالتے جائیں تو پالک کے پکوڑوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں انہیں اچھے سے کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کر لیں جب اس طریقے کا کلر آ جائے تو آپ نکال لیں تو ابھی ہم ایک اور ورائیٹی نکالنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے پیاج کو ایسے لمبا لمبا کاٹ کے الگ کر لیا ہے اور اسی میں ملائیں گے سپرنگ انیون کا گرین پورشن سپرنگ انیون جنہیں پنجاب میں ہریپو کامی کہہ دیتے ہیں تو تھوڑا وہ ملا لیں گے اور دونوں کو مکس کر لیں گے اور ابھی اس کے ایسے چھوٹے چھوٹے بیچپس نکالتے جائیں تو لیجئے سپرنگ انیون اور انیون کے پکوڑے بھی بن کے تیار ہیں کیونکہ گو بی کے پکوڑوں کو دوبارہ فرائی کر کے کرنا کرنا پڑتا ہے تو کرنا یہ ہے کہ ان کو ایک ٹیشو کی مدد سے تاکہ آپ کا ہاتھ نہ جلے ایسے پریس کر دینا پریس کرنے سے ہوگا یہ کہ یہ کہیں کہیں سے تھوڑا کھل جائیں گے اور جب ہم ایک دم گرم تیل میں ڈالیں گے تو اندر تک پکوڑا پک جائے گا تو تیل ہمارا گرم ہے اور اسے دوبارہ سے فرائی کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جہاں سے پکوڑا کھل گیا تھا وہاں وہاں سے گرم تیل اندر جا کے اس کو فرائی کر رہا ہے تو ابھی ایک دیڑ منٹ کے لیے انہیں گرم کر کے فرائی کر لینا ہے تو لیجئے گووی والے پکوڑے دوبارہ فرائی کر کے پکے تیار ہیں اور ابھی باری ہے سب کرنے کی تو لیجئے پیش ہے سب سے پہلے انین رنگز اس کے بعد بہنگن کے پکوڑے پالک کے پکوڑے آلو کے پکوڑے گوبی کے گریسپی پکوڑے اور ساتھ ہی جائیں گے انین اور سپرنگ انین کے پکوڑے تو لیجئے دوستو چھ پرکار کے پکوڑے اور چٹ پٹی چٹنی بن کے تیار ہیں خود بھی کھائیے اوروں کو بھی کھلائیے اور خوش رہیے اور ہاں ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی